ملوکو روحیم نعمه بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کے سوالات اور جوابات کے سیشن کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور سننے میں آسانی رہے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو لڑکے نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دو سوالات ہیں پہلا تو یہ کہ دینے اسلام کے اندر آپ کو اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ یعنی آپ کے والدین کے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کی جائے تو بچوں کے ہینڈی کیپ یعنی کے معذور پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کمپیریزن تو ان بچوں کے جن بچوں میں والدین کی جو شادی ہے وہ دور دراز کے رشتداروں میں یا پھر غیروں کے اندر ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ دینے اسلام تو کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کام میں انسان کا نقصان ہو تو پھر ایک فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس کے نتیجے میں بچے ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں چند دن پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا کیونکہ میرا بلیڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے سرخ گوشت کھانے کی پابندی لگا دی ہے کہ اب تم نے زندگی میں دوبارہ کبھی سرخ گوشت نہیں کھانا تو اب اگر سرخ گوشت انسان کے لیے نقصان دے ہیں اور فرسٹ میریج جو کزن کے ساتھ ہوتی ہے فرسٹ کزن میریج اس کو بھی اگر جو ہے وہ نقصان دے ثابت کیا جا رہا ہے آپ نے مختلف ریسیج پیپر پڑے ہیں تو بجھے یہ بتائیے کہ اسلام ان دنوں کی اجازت کیوں دیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسے شادی کو جس کے اندر فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اسے کنسیاج میریج کہا جاتا جس کے اندر آپ اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں بڑے کھلے الفاظ کے اندر کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کافی حد تک درست ہے اور ایسا ہی ہے میڈیکل سائنسز اور طبی تحقیق اسی ندیہ پر پہنچی ہے میں خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں کہ واقعی فرسٹ کزن کے ساتھ جو شادیاں ہیں ان شادیوں میں ہینڈی کیپ ہونے کی شرح ہے لیکن دین نے جن عورتوں کو منع کیا ہے جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے وہ کھل کر بیان کر دیا ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی بھائی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا باپ بیٹی کے ساتھ نہیں بیٹی باپ کے ساتھ نہیں بیٹا ماں کے ساتھ نہیں ماں بیٹے کے ساتھ نہیں آپ اپنی فپی کے ساتھ نہیں خالہ کے ساتھ نہیں یعنی چچا جو ہے وہ اپنی بتیجی کے ساتھ نہیں تو اس طریقے سے آپ آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے یہ تمام محرم رشتے ہیں جن کے بارے میں اسلام نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہو سکتی اگر ان میں شادیاں ہو جائیں تو پھر معذور پیدا ہونے کے بچے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی دور آئے بھی نہیں ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فرز گزن ماریجز کے اندر جو ہینڈی کیپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ حلال رشتوں کے درمیان شادی کی نسبت بہت کم ہیں نگلیجیبل اماؤنٹ میں ہیں اتنے ہیں جن کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن جاندک بات ہے حلال رشتوں کی تو ان کے نتیجے میں انسان کے بیمار ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کے جانب جس میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے اس لیے آپ گوشت کھانا بند کر دیں تو میں آپ سے دوست کی پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر جا کے اسے کہے کہ مجھے شگر ہو گئی ہے ڈاکٹر اس کا جگب کرے پتا چلے کہ واقعی سے ڈائیبیڈیز ہے تو ڈاکٹر اسے کہے کہ بھئیہ تم نے آج کے بعد شینی نہیں کھانی تو کیا تمام لوگ شینی کھانی چھوڑ دیں اس بات پر پورے ہال میں کہے کہے بلند ہونا شروع ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس شخص اس چیز کو چھوڑتا ہے آپ کا مسئلہ آپ کے ڈائیسٹس جسم کا آپ کی باڈی کے ٹیشوز کا آپ کی باڈی کے انزائمز کا مسئلہ ہے جو کہ شاید آپ کی اتنی ہائی کونٹیٹی میں پروٹین اور فیٹ جو ہیں وہ ڈائیجسٹ نہ کر سکتے اس لیے آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا بیواری گودانا غازدہ کسی کو بھی ہو سکتے کہ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ صرف ڈائیوٹیز جو ہو رہی ہے لوگوں کو اس کی بنا پر تمام لوگ کی چینی گانی چھوڑ دیں تو بردر یہ تو کسی بھی حالت کے اندر کوئی لوجیکل کوئی منطقی بات نہیں ہے کتنا تو آپ کو بھی اندازہ ہے تو یقینن یہ بات آپ کی آپ نے پوچھی ہے قرآن پاک سے بھی جو ہے وہ ثابت اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک وہ چیزیں کھایا کرو جو تمہارے لئے طیب ہیں یعنی تمہارے لئے پاکیزہ ہیں تمہارے لئے پاک ہیں تمہارے لئے فائدہ مند ہیں اب آپ کے لئے اگر خدا نہ غازدہ کسی کو شگر ہے اس کے لئے کسی بھی طریقے سے شگر جو ہے یعنی چینی جو ہے وہ طیب نہیں ہے تو اسے نہیں کھانی چاہیے اگر کھائے گا تو اس کے لئے نقصان ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو گوشت کے ساتھ مسئلہ ہے آپ کا بلیڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ گوشت جو ہے وہ کھانا بند کر دیں اور اس کا کوئی تعلق نہیں آپ اس نے کہا جی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم صرف ویجیٹیبلز ہیں وہ کھانے شروع کر دیں سبزیاں کھانے شروع کر دیں اور ہم گوشت نہ کھائیں دوکس صاحب نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی سبزیاں ہیں ان میں سے کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو مکمل خوراک ہو جس کے اندر انسان کو ریکوائٹ سارے امائنو ایسٹ پائے جائیں اور وائٹمینز پائے جائیں سوائے گوشت کے جو ایک ایسی غزہ ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے گوشت انسان کے لئے حلال کیا ہے اس لئے آپ گوشت کھائیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ماں سوائے ان لوگوں کو جو کہ ویسے ہی بیمار ہو دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹیوز لگاتار دیکھنے کے لئے ریلیجن سیونٹی ٹو کو سبسٹرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ